ان سے ملیے یہ ہیں مرزا زلفکار چودری کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد پاکستان سے بزنس ایڈمسٹریشن کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد امریکہ سے بھی ایم بی اے کیا کینیڈا آنے کے بعد ایک کنیڈین بینک میں جوب کی اور پھر ریال سٹیٹ کا پروفیشن جوائن کیا اور ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے ہی گئے کئی کمرشل پروجیکٹس بڑی کامیابی سے مکمل کیے سیاسی نظریات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہوئے اور کینیڈا میں اس کو منظم کیا جی میں نائنٹی نائن میں یہاں پہ کینیڈا میں آیا تھا تو آتے ہی بدن ایکس سکس منٹ میں میں ریالٹر بن گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو کامیابی کا رات جو ہے وہ اس کے بالے سے میں اگر بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ کو ایک لمبہ راستہ چلنا ہے اور لمبے راستے کے اوپر آپ کو سیدھے راستے پر چلنا ہے دیکھیں یہ جو ریالٹر کی لائف میں جو جو ٹائم کی ڈسٹیبیوشن ہے نا یہ سب سے میرے خیال میں چیلنجنگ چیز ہے آپ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبح ساتھ بچے نکلیں گھر سے اور رات بارہ بچے تک واپس نہیں آئے کئی بار تو میں ایسا بھی ہوئے کہ میں دو دو تین تین بجے رات تک گھر پہنچا ہوں اس کے لئے آپ کی فیملی کو بہت زیادہ اس میں قربانی دینی پڑتی ہے ہماری کمیونٹی میں ڈویجنز کی جو آپ نے بات کی ہے یہ ڈیفینلی پاکستانی کمیونٹی میں ہیں ڈویجنز اس کا جو میں نے اپنے ایکسپیشنز سیکھا ہے وہ ڈویجن ہونے کی وجہ جو ہے نا وہ سیلف جو لوگوں کی ہوتی ہے نا اپنی ایک نا کہ جی میں ہوں اس چیز کو اوبر کام کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کپیسٹی اورینٹڈ بنائیں کہ اگر میرے میں کپیسٹی کسی چیز کو لیڈ کرنے کی ہیں تو مجھے کرنا چاہیے اگر میرے میں کپیسٹی نہیں ہے تو میں آپ نیکسٹ پرسن جو ہے نا اس کو وہ ذمہ داری دے دوں بجائے کہ جی میں اپنی ڈیرڈین کی مسجد بنا کے علیہذا بیٹھ جاؤں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کہ جب آپ اکٹھے نہیں ہیں ایز ایک کمیونٹی جب آپ کسی ایشو کے اوپر آپ کی اپنین ڈیوائیڈ ہے اس کو آپ اگر اکٹھے مل کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہو جائے گی ادر وائز کیا ہوگا کہ دس پندرہ بیس لوگوں گروپ پر ایک جگہ کی طرف کھنج رہا ہوگے ایک رسے کی طرف دوسرے کچھ اور رسے کی طرف کھنج رہا ہوگے جو ہمارے کمیونٹی کے ایشوز جو ہے نا ان کو ہمیں سب کو مل کے کرنا چاہیے اور اس میں جو کپیسٹی جو ہے نا اورینٹیشن ہونی چاہیے کہ کس میں کتنی کپیسٹی ہے اس کو اس کی ذمہ دری دے دنے چاہیے سیاسی نظریات کے حوالے سے میں بہت دیر سے عمران خان سے انفلوینس ٹھوں انہوں نے جو کام ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں اور ابھی ریسینلی پلیٹیکل پارٹی کے حوالے سے گورمنٹ میں آکے جو ان کی سوچ ہے اس سے میں بہت دیدہ انفلوینس ہوں اور اس کے لیے میں وقتاً وقتاً یہاں پہ جو بھی مجھے ٹائم ملتا ہے اپنے بزنس کے علاوہ بلکہ کئی بر ایسا ہوتا ہے کہ بزنس کو بھی کبھی کبھر سیکریفائی کرنا پڑتا ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے اس کے لیے ہم کافی یہاں پہ تنظیمی حوالے سے بھی کافی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کے بھی کرتے رہیں جو بھی کریں اپنے دل سے کام کریں اور نیسٹی کے ساتھ کریں اور متحد ہوگے کریں اگر ہم الیدہ الیدہ کشتیوں میں سوار رہیں گے الیدہ الیدہ گروپس میں بٹے رہیں گے تو میرا خیال میں از ایک کمیونٹی یہاں کانیڈا میں ہم کچھ بھی نہیں آصل کر سکیں گے موسیقی